اسلام علیکم اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے سویسائیڈ اٹیک اور سب سے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اسلامیک ٹیررزم یعنی یہ جتنی وہاں پہ دہشت گردی ہوئی واقعہ ہوا حادثہ ہوا اس کو اسلامیک ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا کوئی بھی شخص کہیں پہ بھی بیٹھا اگر اس کو واقعے کو گوگل کرتا ہے تو اس کو اس کے مائن میں فوراں یہ چیز دیکھنے کے بات آ جاتا ہے کہ یہ اسلامیک یعنی مسلمان کسی ملک سے یہ کاروائی کی گئی اور کسی مسلمان شخص نے یہ کاروائی کی ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کے اوپر بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ ہومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن جہاں پہ بات آتی ہے اسلاموفوبیا کی تو یہ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں یہ خاموش ہو جاتی ہیں اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بن چکا ہے اسلاموفوبیا مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان ملک میں ابھی تک کیونکہ ہمارے پاس وہ آئی ٹی کے کافی ایکسپرٹ ہیں سافٹوئر کے ہیں لیکن ابھی تک ہم کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں بنا سکے جس طرح گوگل ہے یوٹیوب ہے انسٹرگرام ہے ٹوٹر ہے ہم کوئی اپنی ایسی اپلیکیشن نہیں بنا سکے جب جو ہے وہ فارنرز کی ہم یہ یوز کرتے ہیں تو ان پہ جتنا بھی � اس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس پرگرام کے توسط سے مجھے لگا کہ شاید میں یہ شیئر کر دوں کہ کس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کو پھیلائے جا رہا ہے آج فرسٹ کوئسن ہم نائن الیون کے حوالے سے ہی رکھیں گے کہ دو دہائیاں گزر گئی ہیں وارن ٹیرر کا میدان جنگ بنا رہا افغانستان جہاں پہ انسانی حقوقی کھلم کھلا خلا برزی کی جاتی رہی پچھلے بیس سال سے ح ابھی جو طالبان کی ایک ماہ ہو گیا گورنمنٹ بنی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالیاں کی جاری ہیں لیکن جو پچھلے بیس سال سے اس پورے ریجن کے اندر امریکہ کا رہا تھا افغانستان کے اندر ہو رہا ہے فرستین میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے شاید وہ اقوام عالم کچھ ہے وہ نظر نہیں آتا تو اپنے پینلے سے ہم فرس کوئسن یہی کریں گے کہ طالبان کی حکومت بن چکی ہے افغانستان جو تھا وہ وارن ٹیرر کا گڑ سمجھا جاتا تھا تو کیا طالبان حکومت دہشتگردی کا خاتمہ کر پائے گی یا نہیں سیکنڈ ہم کچھ بات کریں گے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے ڈیلی پیٹریارٹ اور پاکستان نیوز پیپر کی جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے کہ ڈی اچے جو ہے راولپنڈی کا وہ کرونا پھیلانے کا مین مرکز بن چکا اور پہلے نبر پہ آ چکا ہے اور ایسو پیس کی بات کریں تو ایسو پیس کا قتلیاں وہاں پہ جاری ہے یہ سٹوری ہے پاکستان نیوز پیپر کی تو اپنے پہلے سے ہم یہی پوچھیں گے کہ ایک طرف تو تعلیمی ادارے بند کر دیا جاتے ہیں بچوں کو جو ہے وہ سکول جانے سے روک دیا جاتا ہے دوسری طرف دیکھا جائے تو کانٹورنمنٹ بورٹ کے الیکشن کی گہمہ گہمی اسی طرح جاری ہے جلسے جلوس کیا جارے ہیں تو حکومت کی یہ جو ڈوال پالیسی ہے کیا حکومت کو اب اپنی ان پالیسیز کیوں پر اثر انو جائزہ لینا چاہیے ان کا یا نہیں لاشت میں ہم بات کریں گے وزی ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کا اعلان کر دیا ہے سی ڈی اے کے اثران کو انہوں نے اکامات جاری کیا آر ڈی اے کو اکامات جاری کیا کہ وہ جو ہے قبضہ مافیا اور جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کے خاتمے کے لیے کام کرے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی بارش نے آدھے اسلامباد کو ڈبو دیا آر صبح بھی بارش ہوئی جس کی وجہ سے کافی اسلامباد کی جگہ جگہ جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا لاہور کی یہی حالات ہیں صبح سے جو ہے وہ آدھا لاہ اور پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اپنے پہلے سے ہم پوچھیں گے کہ کیا واقعی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے وزیراعظم نے لیا ہے یہ کسی عظم کے ساتھ اور اپنے جو ان کی منزل ہے اس تک پہنچ پائیں گے یا نہیں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی وزیراعظم نے ایک افضہ مافیا پر ہارڈ ڈالنے کی کوشش کی گئے تو ان کے ارد گیرد ان کے دوستوں میں سے ان کے رشتہ داروں میں سے بڑے نام سامنے آئے ہیں اپنے ممانوں کو آپ سے تعریف کرواتی چلوں فون پہ ہمیں جوائن کے سردار خان نیازی صاحب نے اسکائپ پہ ہمارے صد موجود ہیں جنرل ریٹائر امجر شویب صاحب برگیڈی ریٹائر حارس نواز صاحب شیراز خان صاحب اور فون پہ ہمیں جوائن کری ہیں روز رزا سیامی خان صاحب نائن الیون کو کل جو ہے وہ تقریباً بیس سال ہو جائیں گے وارن ٹیرڈ کا بیدان جنگ بنا رہا افغانستان کیا سمجھتے ہیں جو طالبان حکومت ہے دہشتگردی کے خاتمے میں ایک محصر کردار ادا کر پائے گی شروعات تو بہت اچھی ہیں پیغام ہی بہت اچھے ہیں میسیج بھی بہت اچھے ہیں حالات بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں اور دیکھیں آپ نے کہا ہوتا ہے تقریبی جو ہے نا ہمارے اپنے اہم لوگ یا ہمارے لوگوں نے سراتے ہیں تقریبی کو ایکچواری تالبان کی سراتے ہیں وہ تو ایک نمبر دو گروس پیدا کی جاتے ہیں وہ کچھ این پر کم نہیں جائیں گے لیکن اسمانستان تالبان اور ہمارے ادارے محنت کریں تو میرے جانتے دیشتگی کم ہو جائے اچھے خان صاحب تالبان کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کی جانب سے کہ خواتین کو کوئی نشیس نہیں دی گئی اس کے علاوہ کھیلوں کے جو سرگرمیہ ہیں وہاں پہ بھی خواتین کا داخلہ منع کر دیا گیا ہے اس قسم کے حالات تو آتے جاتے رہیں گے تنقید بھی جمہوریت میں ہوتی رہتی ہے صحیح پوائنٹ آگا آپ کو سر جل سب کیا کہیں گے اسی کوسٹن کے ساتھ آپ کی طرف آؤں کے اس وقت جو آج صورت آرہ وہ یہ ہے کہ طالبان خود ابھی سیٹل نہیں ان کی ریٹ پورے افغانستان پہ ابھی نہیں ہے تو ان سے یہ مطالبات کرنے فوری طور پہ شاید بیسے بھی ان کے باس میں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان سے ایک تو مدد ہمیں ان کی کرنے چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی سیٹل ہو جائیں ان کی ریٹ قائم ہو جائے پورے افغانستان پہ پھر انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ جی فلان جگہ دہشتگرد موجود ہے اور آپ ان کا خاتمہ کریں تو پھر ان کی مدد کر کے ان سے ختم کروایا جائے ورنہ وہ خود نہیں کریں گے وہ اسی طرح دہشتگردوں کو کہیں گے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں وہ چلے جائیں گے پھر سال چھ مینے بعد واپس آ جائیں گے تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ جانگے تو نہیں کرنے لگے ان کے خلاف زیادہ ہمیں ان کو تھوڑا مجبور کرنا ہوگا کہ وہ ایکشن کریں برنہ وہ اسی طرح آپ کو ٹارڈ ٹکا جائیں صحیح پوائنٹ آگیا آپ کے ساتھ ارول فرسٹ کوئسٹن ہے نائن الیون کو دو دہائیاں گزر چکی اور وارن ٹیرر کا جو میدان جنگ ہے افغانستان کیا سمجھتے ہیں جو طالبان حکومت ہے دہشتگردی کے خاتمے میں ایک معصر کردار ادا کر پائے گی نہیں میرا لے کہ آن کے طالبان کی حکومت جو ہے وہ دہشتگردی کے خاتمے کو کٹرول کر لے گی یا حاتمہ کر سکتی ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں نائن الیون جو ہے اسی کی وجہ سے افغانستان میں اور اس کے علاوہ جو ریجن کے بارکی کے لوگیں ماں پر اندرست آیا دہشتگردی بھی آئی تو طالبان جو ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ بس سال سے زیادہ رہی امارسکان اور نیٹو پورسز کے ساتھ بہت اگر آپ یہ کہیں کہ دہشتگردی ختم ہو جائے گی تو ایسا ملکل نہیں ہوگا بڑکہ مجھے لگ رہے کہ دہشتگردی مطیب بڑے گی تو طالبان نے ابھی جو خواتین کے تارین کے اوپر یا ان کے سپورٹ کے اوپر جو سانس ہوئی ہے وہ نہ سفہ پانستان کی خواتین کے لیے نقابلے کو بھول ہے بلکہ بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو اس کو تنکیر کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں تو مجھے لگ رہے کہ سب سے پہلے تو دہشتگردی جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے ہی آئے گی اور بھی بہت سارے ایسے دہشتگردی کے گروپس ہیں جو افغانستان میں ہیں تو دہشتگردی کا حاتمہ تو بہت دور کی بات جو دہشتگردی کرتے رہے ہیں وہ کس طرح سے دہشتگردی کا حاتمہ کر سکتے ہیں یہ بلکل وہی بات ہوگی کہ آپ نے چوروں کو جیل کا رسپانسیبیلیٹی دے دی ہے اور ان کو جیلر بنا دیا ہے تو اگر وہ پاور میں آج آپ بھی گئے ہیں اور اپنے لڑائی کی وجہ سے تو دیکھنٹ مین کہ ان کو کسی بھی پولیٹیکل جو ہوتی ہیں سینسس وہ ان کے طریقے حکومت کرنے کا کوئی تجربہ ہے ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے پولیٹکس کا یا پھر جمہوری طریقے سے اداروں کو چلانے کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ان کا جتنا بھی تجربہ ہے وہ یا تو دیشت گردی کا ہے یا پھر لڑائی کا ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو ابھی حکومتی امور جو ہیں وہ کامیابی سے چلا لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی کخام خیالی ہوگی کسی بھی دیشہ اور انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ افغانستان میں حکومت بھی چلا لیں گے کامیاب بھی رہیں گے اور دیشت گردی بھی ختم ہو جائے گی یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتے وہاں پر صحیح پوائنٹ آگیا آپ کو روش برگر صاحب نائن الیون کل تقریباً جو ہے وہ بیس سال ہو جائیں گے نائن الیون کے انسٹیڈنٹ کو وارن ٹیرر کا میدان بنا رہا افغانستان کیا سمجھتے ہیں جو طالبان کی نئی گورنٹ آئی ہے دیشت گردی کے خاتمے مموسر کردار ادا کر پائے گی دیکھیں کالبان نے پچھلے دیس سال سے ایک بوری جد و جہد کیا ہے بڑی لڑائی بھی کیا ہے اور الٹیمیٹری وہ کامیاب ہوئے ہیں ایک سوپر فاگر کو دیپیٹ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت سبق بھی سیکھا اور اب آپ دیکھیں تو وہ کافی قانٹیٹ بھی ہوگئے ہیں انہوں نے جو ہرگر حکومت بنامس کیا ہے انہوں نے جو اپیز بنے ہیں پرائی مستر بنے ہیں انہوں نے بڑا کلیر کہہ دیا کہ ہم نے سب کو معافی کا اعلان کر دی ہے اسکار انہوں نے واپس پوستوں جو چور پرانا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے تمام جتنے اپنیٹکل لیڈرے سب کو معاف کر دی ہے اور تم اور اپنیٹریوں میں لگے انہوں نے اپنیٹری بڑی چیئے بٹا دی ہے تو ای تینک اس دیکھے سے وہ جاریاں ہم امیت کرنے کی کہ وہ افغانستان میں حکومت بچلا لیں گے اور وہاں پر فاگر کیس اور امن بھی لیں گے اور اس کے بعد نیزام زندگی بھی چل پڑے گا اور جو بھی ویسٹ کے اور نیٹ او پیر امریکہ کا حالات ہیں تو اس کے اندر بات کیا کہ لیکن وہ ایک بار ٹون کر دی ہے کوئی رسورس نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کورے حالات میں ہیں یونیٹی نیشن نے ان کے پیسے روکی ہیں یونیٹی نیشن نے پیسے روکی ہیں یونیٹی نیشن نے پیسے پیس کر دی ہے آپ کو ان کو دکھڑینا چاہتے ہیں یہ خان تفانے والی نہیں ہے پروبلم یہ ہے کہ وہ رزیسٹ کہ کسی کا غلبہ ہو اس کے خات گول میں آجا کر آپ مجھول کریں گے کہ وہ عورتوں کو اور لڑکوں کو بھی ایک حکومت پر لے ہیں یا ان کو جیسے میں کے پیورت کے ان کو کہیں کہ ہم نے زیادہ دی لیں گے وہ سن کی روایات ہیں اس کو ہمیں ایکچھے کرنا چاہیں شیران صاحب اسی question کے ساتھ آپ کی طرف آنگیوں کیا point of view ہے آپ کا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت شکریہ اینی میرا جواب تو نہیں میاں طلبان کی حکومت کو بہت بڑے بڑے چالنجز درپیش ہیں اسلامی حکومت سے دنیا خائف ہے اور اسے دی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوششیں تو ہوتی رہیں گی یہ کوششیں افنستان کے اندر سے بھی ہوں گی فتنے سر اٹھاتے رہیں گے اور خاص کر کے عرب ممالک کے اگر بات کریں تو سعودی عرب یونیٹیٹ عرب امارات وارہ یہاں پر بادشاہت ہے اور یہ لوگ اس سے خائف بھی رہیں گے کہیں طلبان کے موڈل کی حکومت سے لوگ انسپائر ہو کر ان کے خلاف کہیں ان کی بادشاہت کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے نہ ہوں بھارت کے اگر بات کریں جسے سب سے زیادہ پرشانی لاکھ ہے بہت زیادہ پروپگنڈا پاکستان کے خلاف بھی کر رہا ہے پاکستان کی عربی خلاف بھی کر رہا ہے تو اس کو جینئلی انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ افنستان میں جتنے بھی اقدمات بھارت نے کیے نائن الیون کے بعد وہ طالبان مخالف تھے اسے یہ خطرہ لاکھ ہے کہ اب اگر وہاں پر استقام آ گیا تو کہیں کشمیر میں تحریک زور نہ پکڑ جائے جہاں تک آپ نے نائن الیون کے پس منظر کی بات کی تو بیس سال پہلے ٹوین ٹیور جو امریک نیو یارک میں تھے وہ ان پر حملہ کیا گیا تھا دائشت گردوں نے اس پر حملہ کیا دونوں جو ٹاور تھے وہ زمین بوس ہو گئے تھے امریکہ نے الکایدہ پر عظام لگایا جس کے سربراہ اسامہ بن لادن تھے جو افنستان میں تھے اس وقت افنستان میں طالبان کی حکومت تھی طالبان سے پہ طالبہ کیا گیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کریں جسے طالبان نے رات کر دیا تھا پھر امریکہ نے نیٹو فورسز اور تاہدیوں کی مزد سے افنستان پر حملہ کیا وار ان ٹارل کے خلاف پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بنا تباہی ہوئی ازاروں لاکھوں افراد قتل ہوئے دنیا تقسیم ہوئی مغرب اور یورپ میں مسلمانوں پر حمل ہوئے اسلام آف فوبیا بڑھ گیا مسلمان زیر اطاب آئے دہشتگار تنظیموں نے بھی جن کا تعلق مسلمانوں سے جوڑا گیا انہوں نے بھی تباہی مچائی عرب سپرنگ آئی لیبیا ایراک ایران مصر ان ملک جو ہیں ان پر حملے کیے گئے یہاں کی حکومتیں تبدیل ہوئی آج پھر بیس سال کے بعد طالبان کی حکومت آگئی ہے آج پاکستان کی پھر ضرورت بڑھ گئی ہے عالمی لیڈروں کا روح پاکستان کی طرف ہے دوزار ایک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی آج جمہوریت ہے اور عمران خان کی صورت میں ایک ایسا انسان وزیراعظم ہے جو مغرب کو سمیت ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ ہم چین روس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھیں اور امریکہ یورپ اور باقی جتنے بھی ممالک پاکستان کا روح کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی دیر پہ تعلقات خوشکوار تعلقات استوار کرنے میں اپنی بہترین سفارتکاری دکھا سکے خان صاحب کرونا اس وپیس سے ایک طرف تو تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے لیکن دوسری جانب دیکھا جائے کنٹوننٹ بورڈ کے الیکشن تو اس کی پھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت کی ڈوال پالیسی ہے ان کو اب دوبارہ سیاسر نو جازہ لینا چاہیے ان پالیسیز کا پاکستان میں دیلی پیٹیار دونوں اخباروں میں چکا ہوا ہے کہ ٹی ایس اے اسلام آباد والے کرونا پہلانے میں اپنی حقکت لے گئے نمبر بان پہلانے اور وہ ابھی منگ والے آباد اور اس میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے قویسٹن کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیپلنہ دارہ ہے لیکن اس کے بیسمنٹ میں دکھر ہے اور بیسمنٹ میں ڈی ایس اے کے کروڑ روپے کی دیلیگ ہوتی ہے اور بھی انتہار لوگ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کرونا وہاں کے پیٹیار دیلی پہلے گا ابھی الیکشن آئیں گے لیکن نوٹ سے پہلے تو جہاں کے پھیل رہا ہے جلسے ہم کرونا اسو پیس سے تعلیمی اداروں کو تو بند کر دی گیا وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی لیکن کینٹ بورڈ کی جو الیکشن ہے ان کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں جو کرونا کی آتیاتی تدابیر تھیں حکومت ان کو بالائے تاک رکھا ہوئے اور اپنی پولیسیز کو دوبارہ سے ان کو چیک کرنا چاہیے کہ جو ایڈوکیشن کے لیے پولیسیز اور بنائے گئیں اور ایکشن اور جلسے جلوسوں کے لیے دیکھیں یہاں پہ جو الیکشن کا مسئلہ ہے ایک تو یہ پہلے ہی بہت دیلے ہوگا ہے اور ہونے چاہیے سے بہت پہلے لیکن کسی نہ کسی وجہ سے یہ ٹالتے رہے اب سپریم کورڈ جو ہے وہ بھی اس پہ کافی سختی قدر کہہ رہے ہیں جی آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے ہیں تو الیکشن تو ان کو کروانے ہوں گے لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ عوام کتنا تاون کرتے ہیں حکومت کتنا کوشش کرتی ہے کہ ایس او پی پر وہ فالو کیے جائیں یہاں پہ ضروری ہوگا کہ جو جہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں انتظار کرنے کے لیے یا بورٹ ڈالنے کے لیے اور جو ان کے پولنگ بوت وغیرہ وہاں پہ پوری طرح انتظامات کیے جائیں ہینڈ سینٹائزیشن کے بھی اور پوری باڈی جیسے سینٹائز کرتے ہیں وہ بھی اور ساتھ دوگ اپنے ماسک وغیرہ پہنک کے آئیں اگر وہ پینا نہ ہو تو ان کو بوٹ نہ ڈالنے دیں تو اس طرح کے یہاں پہ دیاتی تدبیر کر کے تو گزارہ چلانا ہوگا کیونکہ الیکشن بھی لیٹ ہو گئے وہ دھوڑی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ بیماری بھی موجود ہے اور روزانہ حراتیں ہو رہی ہیں تو اصل چیز تو ایس او پی ہے وہ فالو ہوگی تو یہ بیماری کنٹرول نہیں ہوگی اگر ہم ایس او پیز ان فورس نہیں کریں گے تو لوگ یہاں نہیں جائیں گے شاپنگ مال کنے ہیں اور پاداروں میں خرید افروپتا ہے وہاں یہ جیپ پہنے گے تو ضروری ہے کہ لوگ خود تاون کریں اور یہ ماسک وغیرہ پہنے ہاتھ اپنے توئیں اور حکومت اس میں سختی کرتے ہیں صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا سن اوروش کرونا اس وپیز سے تعلیمی داروں جو ہے ان کو پھر بند کر دیا گیا لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو کینٹ بورٹ کے الیکشن اس کی بھرپور تیاریاں کی جاری ہیں جلسے جلوس کیا جاری ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈوال پالیسی ہے حکومت کی حکومت کو اب اپنی پالیسی کا اثر اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے حکومت بچاری کووڈ میں مرش آگیا کہ وہ پالیسیز ہی بنا رہی ہے ابھی تک اور جہاں تک بہت سے تعلیمی دارے بند کرنے کا تو تعلیمی دارے اس لیے بھی بند کیے گئے یا فیصلہ کیا گیا بند کرنے کا اس کے پیچھے ایک فلوسفی اس کو سمجھنا پڑے گا بات یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کی سندگیت کے اوپر رسک میں ہے بلکہ بچے جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں کووڈ گھر لے جاتے ہیں وہاں پہ جو فرمزیت ہیں ان کی لائف سکرک سے لگ جاتی ہے ایک تو یہ ریزن ہے اور دوسری ریزن لیے کہ بچوں کو 50% حاصلی کے ساتھ سکول جہاں وہ اوپن بھی نہیں کیے جا سکتے فلحاظ بچوں کو مجھے لگتا ہے کہ آن لائن ایڈیوکیشن پہ ہی جانا چاہیے اور اس کے بعد ان کے جو جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں کووڈ کی ویوڈ ڈائی ڈاؤن ہوتی ہے تو ان کو سکول میں بلا لینا چاہیے باقی نہیں بات جسے اوپن ہو جانی چاہیے کیونکہ وہ خود بھی سمجھدار اور مچور لوگ ہیں اور بلتر فرسلہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اس وپیس کا حیال رکھیں تو وہ نہ صرف اپنی جائیں بچاہ سکتے ہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالیں گے باقی بھی بات کینٹونمنٹ بورڈ اور الیکشن تو آلریڈی ہمارے ملک میں لوکل بورڈی الیکشن جو ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے ہیں اور جو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو لوگ ہیں یا پھر جو کمپینرس ہیں یا پھر الیکشن کے لیے جو گھروں سے نکلتے ہیں وہ بچے نہیں ہیں وہ بڑے مچور لوگ ہیں وہ اس وپیس کا عدر خیال رکھتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایکٹویٹیز کو کونٹینیو کرتے ہیں تو دیر اس نو حام وہ میرا خیال ہے کہ ان کو کونٹینیو کرنی چاہیے کوویٹ سے اگر کوئی مچورٹی نہیں دکھاتا تو وہ بچے ہیں تو بچوں کو لیسکول بند ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے کسی کہہ رہی ہے گمت کی جو انسیو سی کی جو پالیسیز ہیں وہ بیسٹ ہیں کوویٹ سے کسی کو محفوظ رکھنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو ان کی گان بچانے کے لیے اب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو ان کی ایجیز کی وجہ سے ان کے پرشنٹس اتنا فرق نہ پڑے لیکن ساتھ سزا بیچاریں جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوویٹ سے ہلاک بھی ہو گئے ایونڈ ڈاکٹرس بھی چارے جو ہیں جو سارا دن یہ کوویٹ کے پیشنٹس کا سائی ڈیل کرتے ہیں وہ پاس سار میں کافی زیادہ ہلاک ہو گئے کہ میرا کیا لیکن یہ فیصلہ بے کچھ ٹھیک ہے رومنٹ اور ایسے ہی ہونا چاہیے صحیح پوائنٹ آگا آپ کا برگر صاحب کرونا اس و پیس سے ایک طرف تو تعلیم ادارے بند کر دیے گئے دوسری طرف دیکھا جا تو کینٹ بورٹ کے الیکشن اسی طرح ہونے جا رہے ہیں گہمہ گہمی ہے کافی کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اب اپنی پالیسیز جو ہیں ریلیٹی ٹو کوئن کرونا جو ہے اس کا اب اثر اور جائزہ لینا چاہیے لیکن یہ ایک حیران گن بات ہے کہ جہاں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے جلسے ہوتے ہیں ابھی آپ کے ساتھ پی ٹی ایم کا کراسی میں جلسہ ہوا ہے اس کا بہت اور بھی جہاں بھی get together ہوتے ہیں وہ چل رہی ہیں سارا زور آکے سکولوں کو جمعہ پر آجے تھے جبکہ سکول میں پچے سے کم جار کم اپیکٹڈ ہوں گے یہ زیادہ خطرناک ہے یہ سارا سال سے زیادہ لوگوں اس لیے گرمنٹ کو چاہیے کہ اس کے پر ایک بارسی بازی بزا کریں اور سکتے عمل کریں اگر تیچرز کو ویکسنیشن ہوئی ہوئی ہے وہاں کے سٹاپ کو ہوئی ہوئی ہے جو سکو رہے کے سٹاپ کو ہوئی ہے میری خیال میں پھر وہاں پر سوپ کو پولو کریں اور بچوں میں دے دو سال پھر کریں اب ہالی تاہم ہے کہ اب اس پر وہاں پر یہ سوپ کے مطابق سکول کھولیں بچوں میں لاسکتا ہے بچوں میں دیکھتا ہے بچوں میں دیکھتا ہے بچوں میں مچانے رہو نہیں ہے پہلی ہی خور مچانے رہے ہیں اور جتنا سب اچھے سکول دوروں میں رہیں گے اتنا ہی بچوں میں پہلی پڑھائی چاہ رہے ہیں بچوں میں پڑھے چاہ رہے ہیں پڑھے سکول جانے کو دل سے ہے بچوں میں مردی پہ چاہتے ہیں تو دیسی ایک دسپنا لائک میں ہوتا ہے بہتا ہے اس لئے میرے بازدار ہے گورنمنٹ کو اسکل کو فولو کرتے ہوئے سکولوں کو ضرور پولیں باقی آپ آتھ لگا کوئی دیکھنے کوئی ممانت ہے جہاں حال میں شادیاں دیکھنے سب کوئی چل رہے ہیں صحیح پونٹ آگا آپ کو جی شیرا صاحب کیا کہیں گے آپ اس کی اوپر اسی کوئیسٹن ساتھ آپ کی طرف آ رہی ہوں میرا جواب تو نہیں میں ہے لیکن اینی آپ نے سوال تو ٹھیک ہی رکھا ہے کہ ایک طرف حکومت بروز اتوار بارہ تاریخ کو کنٹانمنٹ بورڈ کے الیکشن منعقد کروا رہی ہے جبکہ دوسری طرف سرکاری اور غیر سرکاری سکول بند کر رہی ہے اور کارباری مراکز بھی یہ ڈبل سٹنڈر نہیں ہے سوال تو بنتا ہے میرا خیال میں سکول اور کارباری مراکز بند رکھنا بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے چونکہ اس سے تو عام آدمی بہت متاثر ہوتا ہے اور روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں خلا پیدا ہو جاتا ہے روز مرہ کی زندگی محتل ہو جاتی ہے جبکہ ریاست کو تو اس سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے چونکہ ریاست کا تو فائدہ اسی میں ہے کہ کاربار چلتے رہیں روز مرہ کی ڈیلی لائف میں جو لوگ کام کرتے ہیں کاربار کرتے ہیں وہ کرتے رہیں اور ٹیکس کی مد میں خزانے میں پیسے آئے لیکن اگر لاغ ڈاؤنوں کا کارباری مراکز بند ہوں گے تو ریاست کا نقصان ہے چونکہ کوئی عمدنی تو ریاست کھونے والی نہیں لیکن کرونا کیا کریں کہ ایک عالمی قدرتی وبا ہے اگر آپ اگر حکومت لاغ ڈاؤن نہ کریں تو ایک دوسرے سے ملے جلے سے وبا پھیلتی ہے البتہ الیکشن میں ایسو پیس پر عمل درامت کروانا بھی مشکل ہے اب چونکہ اس کی تاریخ مہینوں پہلے اعلان ہو گئی تھی تو عوام کو یہ کرنا چاہیے کہ ماسک ویرہ پہن کر احتیاطی تدبیر اختیار کریں اور اپنا ووٹ ڈالیں چونکہ سکول میں بچے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں تو وہ تو ماسک ویرہ نہیں پہن سکتے یا احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کر سکتے لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے تو کم ایسو پیس کا خیار رکھا جا سکتا ہے لیکن احتیاط نہیں کر سکیں گے لوگ چونکہ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ازاد کشمیر میں الیکشن ہوئے پھر کرونا زور پہ تھا تو گلگت بلدستان میں الیکشن ہوئے جس سے نہ صرف بلاول بٹو کو بلکہ مریم نواز کو اور پھر عمران خان صاحب کو خود بھی کرونا جو ہے وہ اس میں وہ ممتلا ہوئے اب کرونا کے ساتھ اینی ہمیں جینا پڑے گا چونکہ ایک ڈیر سال ہو گئے ہیں اللہ جانے کتنا عرصہ اور چلے گا لیکن ویکسین لگوانی چاہیے اور اتحادی تدبیر جو ہے وہ لازمی ہے اس سے ہم اپنی اور دوسروں کی جان جو ہے وہ بچا سکتے ہیں ایسو پیس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے خانصہ وزیراعظم نے قبضہ مافیا اور نجائز تجاوزات کے خاتمے کا اعلان کر دیا سی ڈی افسران کو بھی اکامات جاری کر دیئے ہم نے دیکھا پچھے دیروں میں بارش ہوئے آج بھی بلکہ اسلامباد میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا تو کیا سمجھتے ہیں وزیراعظم واقعی اپنے اس آزم کو پورا کر پائیں گے اچھا خانصہ وزیراعظم احکامات تو دے رہے ہیں سی ڈی اے کے افسران کو کہ آپ نجائز تجاوزات کا خاتمہ کریں لیکن وہی افسران ماضی میں دیکھا جائے تو انہوں نے ہی پرمیشن دی این او سیز جاری کیے وہ بلڈنگز بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں اور لیٹرلی پرمیشن کو خود سمجیدیں نہیں کر سکتا ہے یہ سارا ہم لوگوں کے سکیم کے تیڈی اے پہ سب لوگوں پکارتا ہے اس میں ساتھ میں نیسر قوم آمام اس بات کرتا ہے یا نہیں کرتے کہ ہمیں دیمیں جس میں سارے قوم آمدارات کو حدیت و قجوز پکس کرتے جلسہ پوائنٹ آگیا آپ کا خان صاحب جلسہ وزیراعظم نے پرسوں ہی کہا ہے سیڈی اے کے جو افسران ہیں ان سے بھی کہا ڈیپٹی کمیشنر جو ڈی سی ہیں ان سے بھی کہا گیا کہ یہ جو ای ای الیون میں قبضہ مافیا ہے جو نالوں کی صفائی نہیں کی جاری اور وہاں پہ تعمیرات کی جاری ان کو ختم کیا جائے آج بھی ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی لاہور سارا ڈوب گیا اسلامباد میں بھی جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں حکومت واقعی جو ہے وہ قبضہ مافیا سے جان چھوڑانا چاہتی ہے دیکھیں جہاں تک قبضہ مافیا سے جان چھوڑانا وہ تو لگتا تو ہے کہ یہ چھوڑانا چاہتی ہے کیونکہ انہوں نے کئی قبضہ مافیوں سے یہ جگہ چھوڑائی بھی ہے آپ لاہور میں دیکھیں وہ دوکر برادران تھے یا دوکر برادران تھے ان سے انہوں نے اربوں روپے کی جادہ نے قبضہ کی سروائی دیار گرائے تو کرنا تو یہ چاہتے ہیں لیکن یہ بھی ایک دکھ ہے کہ اس ملک میں مافیا مضبوط بہت یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا آپ کسی قسم کی مافیا لینے بنیادی طور پر کرپشن ہے اس کے پیچھے اور کرپ مافیا اس ملک میں اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے جس کو جی چاہے خرید نے اگر چاہے تو ریاست کو ناکام کرتے ہیں ریاست نہ اپنا کام کرسکے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بڑے پڑے وقت کے لیے ان مافیات کو کوئی سدا نہیں تھی کوئی توڑنے کی کوشش نہیں کی آپ دیکھئے کہ شوگر مافیا نے کیا حال کیا تھا اور پھر جب یہ کیانگیر ترین کے خلاف حکومت نے کاروائی کرنا چاہیے تو مافیا ہی پھر سامنے آگئی اپنے ساتھی چاریس کے قریب تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نکل آئے باہر اپنی ان کی اسمبلی سے جنہوں نے مخالفات شروع کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ سیاست میں بھی ہیں مافیا کے لوگ یہ تجارت میں بھی ہیں یہ لوگ یہ عدالت میں بھی ہیں تو نتیجہ یہ کہ یہ کوئی چیز چلنے نہیں دے تو اس میں تو بڑا دیٹرمنٹ قسم کا کوئی کام کرے تو انقرابی قسم کا تو تب یہ شاید ہو ورنہ بڑا مشکل ہے اور مافیا جو ہیں وہ سارے ان کا کسی نہ کسی پریڈیکل پارٹی سے تعلق بھی ہے لہٰذا وہ آپ کے سیاسی نظام کو بھی ایک طرح سے کنٹرول کرتے ہیں لیکن جن صاحب جو سی ڈی اے کا جو کردار ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا وہی سی ڈی اے چیئرمن نے انہی سوسائٹیز کو نو سیز جاری کیے تو آپ دوبارہ سے ان کے خلاف ایکشن تو نہیں لیں گے نا اگر نو سی انہوں نے جاری کی ہوئے ہیں تو نو سی کینسل کر کے ان کو کوئی آرٹرنیٹی جگہ کا انتظام کر بات یہ ہے نا کہ جب آپ نو سی دیتے ہیں تو پانی کی گزرگاہ کو روکنے کا نو سی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا نہ ہوتا ہے اگر قدرتی نالہ وہاں سے گزرتا ہے تو آپ اس کو اگر ختم کر دیں گے نازمان فلٹ آئیں گے تو اس کو نالے کو تو ختم بھی کیا جاتا ہے تو یہ اس طرف بھی غلط ہی ہے اور ادھر بھی ہر صورت غلط کام غلط ہے اگر سی ڈی اے میں سے کسی نے پیسے کھا کے یہ کیا تھا تو وہ جو آپ نو سی کینسل کریں اور پھر جس کا نو سی کینسل ہوتا ہے وہ جانے اور سی ڈی اے والے کا جانے وہ اس کو عدالت میں لے جائے لیکن یہ ہے کہ عوام کا تو مفاد دیکھنا ہے عوام کا مفاد یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کسی کو نو سی نہ دیں اگر دیا تو کینسل کریں تاکہ یہاں پہ یہ عطمانی کی قدرگاہ نہ روکی جا سکے اور پھر جس کو نو سی کینسل ہوتا ہے جس کا اس کے پاس آفشن ہے وہ چلے جائے عدالت میں جا تو اس پیسلے کے خلاف بات کرتا ہے عروج وزیراعظم عمران خان نے قبضہ مافیا کے خلاف نبٹنے کے لیے اقامات جاری کر دی ہیں سی ڈی اے کوڈ ڈپٹی کمیشنر کو کیا سمجھتے ہیں حکومت اپنا یہ آزم پورا کر پائے گی تو جو ہے وہ قبضہ مافیا کے اوپر حاف دالنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے اپنے سارے وزیر مشیر جو ہیں وہ انہی قبضہ مافیا سے ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر کہ یہ خواب کبھی پورا ہوگا کہ وہ قبضہ مافیا جو ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پرائم منسٹر کے اپنے اب جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی بہت سارے پرپرٹی اور جو لینڈ ریونیو کے جو بزنس ہیں ان سے وابستہ ہیں ان کے وزیر مشیر جو ہیں ان کے بھی یہی دھندے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کرپشن ختم کرنے کا ایک قبضہ مافیا وہ اتنی جلدی پورا ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم لگے لیکن یہ پانچ چھ سال میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے صحیح پونٹ آگیا برگر صاحب وزیراعظم عمران خان نے قبضہ مافیا اور نجائز تجاوزات کے خاتمے کا اعلان کر دیا سی ڈی اے کو بھی آر ڈی اے کو بھی اقامات جاری کر دیا کیا سمجھتے ہیں حکومت کا یہ جو عظم ہے یہ بغیر کسی رکاوٹ کے تکمیل تک پہنچ پائے گا کیونکہ پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی مافیا پر ہار ڈالا جاتا ہے تو وزیراعظم کے اردگرد کے لوگ ہی اس میں پائے جاتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت بھی مشکل کام ہے جس کا پانچ سے ہاتھ آیا کیونکہ یہ قبضہ مافیا ہے کتنا بڑا یہ روپ ہے اور سب کے انٹرنسٹ پر مانے اس سے تمام کے تمام لوگ مل جاتے ہیں چاہے وہ آپ قرآچی کی بات ہو سندھ کی بات ہو یا پنجاب کی بات ہو یا دلسان کی بات ہو اس کے لیے ایک بڑا ہی خواضیہ ایک پر روپے کانچہ رکھتا ہے جس میں تمام جس میں آپ کے ریبنیز میں لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی دوائن پورٹنیز اچھی زیادہ ایک تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہ ہے کہ پہلے اٹھین انویسٹیگیشن کرنے سے کہ کیا واقعی پتہ ہو گیا کیا کوئی دلسان کی بات ہو گیا یا گورمنٹ کی بات ہو گیا تیکن گورمنٹ کی بات ہو گیا جو بھی نیٹ ہو گیا دو تریکیر کرنے سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب دی جاتے ہیں تیس سال کی یا ناڈی ناڈی دوسری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اوپشن کیا اور آپ نے اوپشن گھٹے کے دل پی لیکن اگر کسی اور سلسل کے لیے احمد کی زمین کا قبض ہو گا تو وہ کیسی دل ہے اور اس کے لیے لائے رکھے اب اگر سلسل کرنے میں لوگوں نے اکھار بنائیں انہوں کے بہت زیادہ انسان جو بہت ہے پہلے تو ان لوگوں کو پکٹنے ان کی کناروں سے یہ جان کیا گیا اس میں ریولیوں کو لوگ کو ہوتے ہیں اس کے پاس آپ کے ٹکٹی کمیشنر ہوتے ہیں پوش ہیں پولیس کے لوگ ہوتے ہیں سب میلکیں ہوتے ہیں انہوں نے ایسے تو اگرے تو ہوتے ہیں سب ان کو پتا وہ کونسی سرکاری جانتے ہیں کسی پر کبضہ کرتے ہیں وہ فورم مانا کرتے ہیں کہ جہاں پیسے چلتا وہاں یہ کام ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی اکراؤس اوٹ ایکسن ان کے خلاف لکے نے اور کبضہ مارکی اکرائی لیکن یہ بہت اور سیکنڈ آپ کو یہ دینے چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اس پہ خبضہ کیا گیا آپ نے اس کب کبزہ کیا گیا آپ نے اس کب کب کرویا تو اس کی مارکٹ پرائیس کیا گیا آپ اس کا ایک حال ہے کہ آپ اس کی مارکٹ پرائیس جاو پر رکھ ایسا دیں اور آپ کو آپ کا پر اندفع اگر وہ نہیں ماندے امریکان میں پھر اس کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے سوچنا چاہیے کہ اس میں بہت سے لوگوں کا ساتھ روزدار کی شامل ہے اس نور کی جیسے جیسے مارک کے بہت بڑا مارکی ہے ساتھ لوگوں کے روزدار لوگ نوکلیاں کھا کریں ان کا کیا بنے گا تو ساتھ چیزوں کو بول سا بھی سٹیڈی کر دے اور اس کے بعد اخلاف ہے جیسے برگر صاحب وزیراعظم سی ڈی اے کی جو افسران ہیں ان کو کہہ رہے تھے ایڈیپٹی کمیشنر کو بھی انہوں نے کہا کہ جو نجاز تجابزات ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے لیکن این او سیز بھی جاری سی ڈی اے کی جانب سے ہی ان کو کی گئیں گے ای ای الیون میں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی ٹاورز ہیں اور پانی کی نکاسی کا کوئی خاص نظام نہیں ہے نالوں کی اوپر تجابزات قائم کی گئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انی سینئر افسران کو کہنا کہ آپ یہ خاتم خاتمہ ان کا کریں جنہوں نے این او سیز جاری کی ہیں دیکھیں یہ ہی میں بالتے کر رہا ہوں کہ آپ انہوں نے این او سیز کیوں جاری کی آپ اس میں جو لوگوں نے وہاں پر اپنے والتے ہیں انہوں نے لیگر فارمیٹی پھول دیئے تب ہی سیڈی نے بنا چیز بنا نہیں کیا پہلے تو اپنے آپ سٹاف کو پوچھیں سیڈیوں کو پوچھیں آپ نے کیسے پرنشن دے اور اس کا کیا حال ہے کیا ہم وہ زمین اگر انہوں کو مارکٹ پر سے پیش دیں کیا شیرہ صاحب ورٹ پر قبضہ مافیا بہت سٹرونگ ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ ملاوث ہیں آپ کا یہ سوال کہ بغیر کسی رکاوٹ کے حکومت قبضہ مافیا کے خلاف کروائی کر سکے گی رکاوٹیں تو اینی آتی ہیں لیکن ریاست کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے جب ریاست نے تیعہ کیا تو ہم نے دیشتگرد کی خلاف جنگ جیتی فاتح کے علاقے میں آمن قائم ہوا بلوچستان میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا ریاست عرکت میں آئی ریاست کی ریٹ دوبارہ بلوچستان میں بحال ہوئی اسی طرح موجودہ حکومت نے پورے ملک میں عربوں روپے کی زمینیں واقزار کروائیں اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا تمام تر تنقید کے باوجود موجودہ حکومت کو داد و تحسین تو اس کی کرنی پڑے گی کہ موجودہ حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس میں وزیراعظم اور عثمان بزدار پنجاب کے وزیراعلا سر فرزت ہیں کہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا البتہ ہے نہیں آور سیز میں آباد جو پاکستانی ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ اور پلاتوں پر قبضہ وادوں اور داووں اور ناروں کے باوجود ابھی تک نہیں چھوڑایا جا سکا ہم روز یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آور سیز میں آباد جو ہے وہ پاکستانی اپنے پلاتوں کا قبضے کے حوالے سے جو ہے وہ ویلہ کرتا ہے شور کرتا ہے شکاید کرتا ہے کوئی ایسا میکنزم نہیں متعرف کر آیا گیا جس سے آور سیز میں مقیم پاکستانیوں کے پلاتوں پر پاکستان میں قبضہ ختم ہو سکتا ہے جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو آور سیز پاکستانیوں کا جو کنٹریبیوشن ہے آج سٹیٹ بنک نے جو فگر شائع کیے ہیں اس میں آور سیز سے پاکستانیوں نے دو عرب روپیہ پاکستان میں جو ہے وہ بھیجا ہے زر مبادلہ کی صورت میں تو کنٹریبیوشن تو آور سیز پاکستانیوں کا ہے لیکن جو شکایتیں اور ان کے پلاتوں پر قبضے کی بات ہے تو وہ جنگتوں ایسے ہی ہے جیسے پہلے تھا تمام امانوں کو بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی آراز میں اگاہ کیا ناظرین پروگرام کے انڈ پر تھوڑا سا بات کریں گے اپنے ہیں اور امید ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے وہ آمن آئے کا افغانستان افغانی جنہوں نے بیس سال جنگ لڑی ہے بیس سال دنیا کی سپر پاور کا جنہوں نے مقابلہ کیا اور اس پورے خطے میں کس طرح اب وہ حکومت بنانے کے بعد آمن قائم کرنے جا رہے ہیں ہماری دعا ہے ہماری امید ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں آمن قائم ہو کیونکہ اگر افغانستان میں آمن قائم ہوگا تو اس پورے خطے میں آمن قائم ہوگا اس دعا کے ساتھ پرگرام کا اختتام کروں گی کہ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے آسانیے پیدا کریں اپنی میزمان اینی خان کو جا سیچی اللہ حافظ